رکھنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے جب یہ ناگن آپ کا کتاب ملا ہوا ہے تو پھر اس کو پورا پروفارم کرو مجھے بھی یعنی گردار کا کتاب انہوں نے دیا ہوا ہے تو پھر ہم مل کے انچاللہ ہر چیز کھولیں گے ایفریتن کھولیں گے اس میں جو کچھ بھی ہے جو کچھ ہے سامنے لاغے رکھیں گے اور وید پروو رکھنے سے پلندر نہیں ہم نے کرنے وائٹی کے اوپر نا ہر چیز آپ نے سامنے رکھیں گے کہ یہ رب یہ ہے یہ حقیقت ہے یہ ریالٹی ہے اس کو چیک کرو مجھے رات کو بڑا رات کو بھی بہت رہی تھی نینہ کے بارے میں میں نے خوشی بھی نہیں بولا میں غموش رہا ہے رید بھئی آپ کیا چاہ رہے ہو میں نے کہا میں نے اتنی بات چاہ رہا ہوں کہ نینہ صبح ہو جائے یہ فاملی ہے کہ ایک ہو جائے میرا اور مقصر نہیں ہوئی ہاں میں سے سوچتا بھی نہیں ہے بالکل آپ کے میں کبھی آپ کی کلاب جاؤں گا میں گھر گئی مجھے بابر نے بولا بولا کہ نا ہاں بہت بولی थی نا کہ بھائی بھائی اب ہم ہم تو تمہارے بھائیں تھے تم دیکھیں تمہارے بھائیں تو بہت کیا کہ میں نے کہا میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا میں نے کہا میں بروں میں کیا کروں اب پھر میں دیکھا نا آنوشا کو ساتھ پر میں چپ ہو گئی میں نے کہا بس سا یہ کوئی بات مجھے 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 بولی مجھے 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 مجھ میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ستارہ کے خلاف وہ اپنے طرف سے اگر آپ کو بجواری محنام کر کے تو وہ اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ لے لے قسم خدا کی میرے پاس اتا آپ نے میرے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لیا میں آپ کو آپ سے کبھی نہیں چھپا دیں بس سچ میں کچھ نہیں تھا ہم نے پاس سبھی فیملی کو ایک کرنا ہے میں نے یہ جو بھی کر رہا تھا نا انہتی کو یہ یوٹیوب کیوپر کوئی بھی نہیں لگا تھا تمہیں بھی پتا ہے یوٹیوب پر ہو جون دی دی صحیح ہے یہ تو کیس ہو جاتا ہے بڑا تکڑا دی دی یہ میں نے جسٹ ان کو ٹرانا تھا کہ جاؤ اس بچی کے ساتھ کولا کرو میری آپ کے ساتھ درائی کوئی دی دی میں اس ٹنڈرو بسی کو تو ایسے چھوڑ گیا تھا یہاں پر یہ تو کند ہے دی ہم نے کچھ نا کچھ ایسا بس ان کو ٹلکا سا ٹرانا تھا کہ میں ہی دراؤں اور میں نے اپنے ویڈیوز پر بھی ایسا ہی کچھ ایسا ہی سائن دے لیا ہے دی کہ نینا کے ساتھ سوڑا کرو گا دی کہ آپ روگ آمینے یہ بول رہے کہ نینا کو یوز کیا گیا ہے بس دیکھ سیٹ ہاں دی اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی یعنی آپ کی خلاف میں بول رہا ہے میں نے ساتھ کے بھی بولا ہے میں نے کہا آپ کی خوش آئیت میں کہ میں نے اس کا میسیج سنا ہاں وہ تھوڑی صدیر میں تھی کنوٹی میں تھی بولیاں کھا بیٹھی ہے اس وقت تو اس سے بات کرنا بھی فضول ہی ہے ہاں تو جیسے ہی یہ اکسنا ہے کہ میں اس کو کھو کھو کھا کرنوں گا بلکہ میں نے بیسی تمہیں چھوڑ دیا تا رات دا ہاں زائد بھائی آپ کو اس بات کا پتہ ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے بولا آپ نے آپ کے سامنے کے بات ہے آپ کو بچانے کے لئے آپ نے بولا کہ آپ یہ بات کر دو کو بچانے کے لئے بھی دو یہ بات بھی کرنے کے لئے تیار ہوں کہ بھئی شاروک بول دے گا کہ ہم نے دیکھا بھی یہ تو پھر جب بھئی اگر سادیہ کے پاس اگر میں نے ویڈیوز بھیجی ہوئی ہوتی اور میں آپ سے چھپاتی جب آپ نے میرے لئے تین ہزار سبسکرائبر اپنے ڈاؤن کر لئے تو میں آپ سے چھپاتی اور میں اس کو بولتی کہ سادیہ تم نہ بھیجو یہ آپ کو لگتا ہے میں اسا کر سکتی اور میرے پاس ہوتی میں آپ کو نہ بھیجتی آپ خود سوچیں زائد بھائی پتہ کیا جو بھی مجھے میں تمہیں غلط نہیں بول رہا کسی چاہے گا پھر پیٹا تمہیں غلط نہیں بول رہا تمہیں کبھی بھی کسی کال پر یہ بات فین ہوئی کہ زائد غلط میں نے بولا کہ ہمیں چار پیٹو چاڑھ رکھا کیا ڈیم ہو گیا پانچ سارے پانچ ہو چھے بجنے والے چھے بجنے والے وہ بھی نہیں ہوا رہی ہے بڑھ میں جائے جنہوں نے سبسکرائے مجھے ان سے بلگتی کوئی نہیں پڑتا میرا ایڈی ایسا نہیں ہوتا میں کرچی آج ہوں گا مجھے اس سے کوئی تنظر نہیں ہے میں آپ کے پاس مل گئی آپ کو ان کے در لے کی جا سکتا ہوں مجھے پتا ہے کبھی بھی وہ ایسا نہیں کریں گے کہ میں دروازے پہ ہوں آپ کے ساتھ وہ دروازہ نہ پھونے زائد بھائی آپ میں نے سلانی کرنی ہے مجھے کس بات کی سزا دے رہے مجھے بتائیں اگر میری نانی کو اس بات کا برا لگا ہے کہ بھئی میں نے جو ہے ان کے ساتھ غلط کیا ہے ٹھیک ہے میں نے ان کو گالیاں پڑھوائی ہیں جب میری نانی نے مجھ پہ اتنے عزمات لگا ہے بولا سب کچھ میں نے سکھایا ہے آپ تو جانتے ہونا کہ میں نے کچھ نہیں سکھایا آپ جانتے ہونا میں نے کچھ نہیں سکھایا لیکن میں چپ کر گئی میں پی گئی آج میری سانس کے اوپر اتنی غلط باتیں کر رہے ہیں وردہ والے میری امی کو رنڈی بولتے ہیں ٹھیک ہے مجھے دھندے والی بولتے ہیں سارا دن مجھے دھندے والی بولتے ہیں میرے جسم کیا پر اتنی باتیں کرتے ہیں اب مجھے بتائیں سب عورتیں عورتیں میں عورت نہیں ہوں کیا میں ان کے خاندان میں سے نہیں ہوں کیا اور میری پھر کمیونٹی اس جو پھر وہ علوشہ وہ لگا تھی گندی باتیں گئی پھر اسی کمیونٹی لگا تھی ستارہ لگا تھی ستادہ کی غیرت کانچا لگی تھی مجھے بتائیں کیوں آپ سب کو ایک چیزیں دیکھتے کہ میں بھی تو اسی خاندان میں سے میں بھی تو ان کی ہی لڑکی ہوں کہ میری عزت نہیں ہے مجھے دیکھیں تو میں بھی تو یہی باتیں رو رہا ہوں نا میں بھی تو یہی باتیں ان کو کلیرلی بول رہا ہوں کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے وہ نواسی نہیں ہے آپ کی بچی نہیں ہے کیا ہے وہ کلونے ہیں جی پر زہد بھائی نینا میں ایک چیزا آپ کو بنا ہوں میں نہ سرما کی سپورٹ میں جا رہا ہوں نہ ستارہ کی سپورٹ میں جانا چاہ رہا ہوں جی مجھے اس کنپروسٹ سے کٹ لینا دینا نہیں ہے میں جانتی ہوں زہد بھائی میں جانتی ہوں میں اگر میں پینل بڑھائے گی تو میں تیسرا پینل بنا ہوں گا جی اگر پینل بڑھنا پڑھنا تو پھر پینل بنے گا وہ زہد خان کا نینا اکبر کا اور شاروک کا جی مجھے پینل ہوگا جب یہ تیسرا پینل بولے تو پھر یہ سب یہ مو بان کریں میں اجاز شاہ بھی آئے گا ٹھیک ہے اور اجاز شاہ سے پوچھے میں نے اجاز شاہ اور کل اس نے بھائی میں کیا بولا کہ میں ہی وہ بندی تھی جو اجاز شاہ کو قسم خدا کی منت ہے کرتی رہی میں نے کہا اجاز بھائی نہ بولو میں نے کہا کوئی بات نہیں کرنا میں نے کہا کوئی شتارہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا میں نے کہا مت کرو میں نے کہا وہ میری خالہ ہے مجھے گندہ بول رہے ہیں زاہد بھائی مجھے گندہ بول رہے ہیں بتائیں میں کہاں گندی ہوں کہاں گندی ہوں میں کس بات کیوں میں سزا دے رہے ہیں ان لوگ میں بیک دا کیم میں یوں کروں گا نینا کہ میں ایک دو دن تک میں گریچی آ جاتا ہوں مجھے سادیا کال بھی کہہ رہی تھی کہ آپ ٹکٹ پکڑو میں ٹکٹ کے پیسے بہی تھی ہوں آپ گریچی جاؤ یہ بیک دا کیم بتا کیا یہ میس بہت زیادہ پہل ہے صحیح ہے ابھی اجاز شاہ والا بھی مسئلہ اپنے حال نہ نہ کیا تو یہ بہت گندہ ہو جائے گا اور اجاز شاہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیک دا کیمرہ ہی سب کچھ ہو جائے لیکن یہ لوگ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے یہ خود چاہ رہی ہے آپ کا پتہ ہے ساجد نے خود کا ہے نا کہ اس کو یہ کانٹروبرسی سامنے لے کر آنے کیونکہ اس کو پیسے کمانے وہ مجھے بھی یہی کہہ جاتا ہے کہہ نا تم لوگ لڑائی کرو ہم لوگ لڑائی کرتے ہیں تو ہم اسے پیسے کمایا کریں گے یقین کریں یہ پہلے ہمیں ساجد بودھاتا کہتا ہے میں اور ندیم لڑائی کریں گے تو کانٹروبرسی چلے گی ہم پھر پیسے کمائیں گے یہ ماموس ساجد کے الفاظ ہوا کرتے تھے کیا یار یہ کیا زندگی ہے کیا لوگ ہیں یہ آپ لوگ ایسے اپنے خپوں میں مرے جا رہے ہو میں بتا رہی ہوں کہ یہ ایک کہانی ہوا کرتی تھی سب سے زیادہ ماموس ساجد میں تو تمہیں دیکھتا ہوں جہاں باز یہ اپنا سمان پیک اور اسلامباد آجی انشاءاللہ بس ابھی تمہیں کچھ ٹائم کے لیے مدینہ نکل رہی ہوں